بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسرٹ سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر آپ بہت اچھا کھانا لیں گے اور بہت ہیلتی فوڈ لیں گے تو آپ کو جو سہت کے مسائل پیش آتے ہیں جو آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ عام ہیں تو ان سے آپ بچ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہمارا موڈ بھی تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا ہے اور مزے کا کھانا ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارا موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے ہماری اس پروگرام کا نام ہے روایتوں کی لذت تو اس میں ہم آپ کو ان کھانوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو روایتی کھانے ہیں جو ہماری دادی اور نانی کے زمانے میں ہمارے دستر کھان پر سجا کرتے تھے جو جس کا ٹرینڈ آج کل تھوڑا سا کم ہو گیا ہے ہماری ینگ جنریشن میں ینگ لوٹ میں کیونکہ ان کا رجان زیادہ فاس پوڈ کی طرف ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم ہے ہمارے پروگرام ہے ہم اس پروگرام میں اپنے کوکنگ ایکسپورٹس کو بلاتے ہیں جو ہمیں مزے مزے کی روایتی کھانے بنانا سکھاتی ہیں اور پھر وہ کھانے ہمارے سٹوڈیو سے آپ کے گھروں کی رونگری بنتا ہے تو آئیے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں اور ہماری آج کی جو شیف ہیں ان کو بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا بنانا سکھائیں گی جی تو ہمارے ساتھ موجود ہے شیف وجیہ اسلام علیکم والیکم السلام کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں میں لگا شکر بلکل ٹھیک تھاک آپ بتائیں میں بلکل ٹھیک وجیہ آپ مجھے بتائیں کہ آج ہماری کی چل میں کیا بنے گا آج میں بنا رہی ہوں بلوچی تککے بلوچی تککہ اوکے تو آپ نے یہ ریسپی کیوں چوز کی آپ کا تعلق کہاں سے میں تو پتھان ہوں آپ پتھان ہے اوکے پتھان ہو کر بلوچی ریسپی شیف ہے اس لیے اصل میں ایکچولی یہ صرف ہائیوے پر ملتے ہیں کراچی شہر میں بہت کم جگہ ملتے ہیں اور جو ملتے ہیں وہ سہی نہیں ہوتے بلکل تو اس ویسے میں نے اس کا سیلیکشن کیے کہ یہ بلوچی تککہ نام سے پتھا چلتا ہے کہ بلوچستان سے بلوچستان سے بلوگ کرتا ہے اور کیونکہ وہاں سے جب یہ ریسپی ٹرائیوے کر کے آئی تو ہمارے ہائیوے کی رونک بنی اور ہمیں بہت دور ٹرائیوے پر جانا پڑتا تھا کھانے کے لیے تو اگر کبھی آپ کا موڈ ہو رہا ہے اس کو ٹرائے کرنے کا تو آپ اپنے کچن میں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اسی لیے ہم نے اپنی کوکنگ ایکسپورٹ کو یہاں بلا ہے اس کے لیے ہمیں انگرینئنس کو چاہیے وہ ہے چکن 1 کےجی ٹھیک ہے سابودھری مرچے ٹھیک ہے کٹاوا ہلکا سا جولین کٹنگ ہمیں چاہیے یہ ادرک اس طرح کا ٹھیک ہے سال چاہیے پنگ سال ہی لینا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کٹاوا ادرک ٹھیک ہے یہ ہم نے فریش کٹا ہے مطلب پہلے سے نہیں کر کے رکھا تھا ٹھیک ہے اور ہمیں اس کے لیے چاہیے لیمان جوس اور گارلک ٹھیک ہے اور ہرا دھنیا انگریڈینس بہت کم ہیں بہت کم ہیں بنتی بھی بہت جلدی ہے اس میں آئل کا use زیادہ ہوتا ہے یہ ہم نے ایک پاوڈر بنایا ہے اس میں آپ دیکھ رہوں گے کوئی مرچے نہیں ہیں یہ پاوڈر ہم نے بنایا ہے سوٹے کیا ہے سب کچھ بلیک پیپر دھنیا اور کٹی بھی مرچے اب کرنا کیسے پہلے ہم بلیک پیپر ڈالیں گے اسے روست کرنے کے لیے یہ پاوڈر بنانے کی ریسیپی آپ ہمیں بتا رہے ہیں یہ پاوڈر بنانے کی ریسیپی یہ ہم کیا کریں گے یہ ہم نے فریش ابھی پیسا ہے ہم نے ڈالی ہے کالی مرچے 2 تیبل سپون اور 3 تیبل سپون ہم نے دھنیا ڈالا سابوت پہلے انہیں اچھی طرح ہم سوٹے کریں گے بغیر کسی اوئل کے بغیر کسی چیز کے فرائے پان میں اس کو بھون لیں گے بھون لیں گے اس کی کشبو کشبو ہلکے لکے آنے لگ جائے تو ہم نے اس میں ڈالی ہے کوٹی بھی مرچے یہ کام ہم نے پہلے کر کے اس لیے رکھا ہے ریکارڈنگ ہونی تھی سوٹے کریں اس کے بعد آپ اسے پاودر بنا لیں بلکل بارک پاودر یہ اثر میں پاودر دیکھ کے بتا نہیں سکتا کہ اس میں کیا کیا ہے یہ صرف ٹیسٹ کر کے یا خوشبو سے کوئی بتا سکتے تو بتا سکتے وہ بہت ایکسپرٹ ہو تو بہت بتا سکتا ہے ورنہ جس کو صرف کھانے کا شوق ہے وہ تو نہیں بتا سکتا اسے ہم کہتے ہیں سیکرڈ مسالہ مطلب پیز دیا تو پتا نہیں چل رہا کیا ہے چلیں ہم بسم اللہ کرتے ہیں مطلب پیز دیا تو آپ یہاں آجائے اپنے سٹوپ کی طرف بلکل یہ ہم نے اس میں کر دیا اب ہم اویل دالنے اس پہ ون کپ ون کپ ون کپ ویل سکتا ساہا جائے گا اس میں کیونکہ ہمیں چکن اچھی طرح کرنی ہے اوکے پھر ہم اویل کو ڈرین کر لیں گے ٹھیک ہے ڈرین ہم اس لئے کریں گے کیونکہ یہ تککے ہیں تو ہم اسے چھوڑیں گے نہیں اچھا چکن آپ نے جو ہے ہے وہ with bones لی ہے کیونکہ تککہ ہم بنا رہے ہیں ہاں تککہ ہے نا ویسے نورملی جو اس کی cutting ہوتی ہے وہ مطلب مچکن کے 8 پیس کیے جاتے ہیں لیکن ٹائم کم ہوتا ہے تو ہم نے اس لیے چھوٹے پیس کروایا ہے تاکہ گلنے میں آسانی اور جلدی بن جائے اور جلدی بن جائے گھر میں بھی کبھی جلدی ہو تو یہ ضروری نہیں بلوچی تککے ہیں تو تککے ہی چاہیے ہمیں بڑے پیس ہم چھوٹے بھی چھوٹے پیسے پیسی پیچوں کو یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ ہمیں her луч پیس بھی ج دabytechlag کے بھی بنا سکتے ہیں یہ ہم نے ڈال دیا پیس میں 가�رم How have home ہم نے دیا ہاں ہلکا سا ہو گیا تھیک ہے اور ٹیک ہے اور ٹائم کو پھر معلوم بھی ساو Engineer نہ اچھی طرق اسے فما اسے فرائے گے ہوا ہے نا اچھی طرق کر لیں گے آکے یہ یعلم اور اس کے ساتھ جنچر کے ساتھ ایک ہم عب گلا لیں گے اسی میں sit Ok کیونکہ یہ پوڈر تو ایڈ میں ہی ڈالا ہے کیونکہ یہ بھونا ہے کیونکہ پیسی ویلال مرچ کو ہمیشہ پکانا پڑتا ہے کیونکہ اس کا کچھا پان آتا ہے اس مرچ کا نہیں آتا ہے تو اس چکن کو جو ہے ہم اسی اوائل کے اندر کمپلیٹلی پکا لیں گے پکا لیں گے اور پھر اوائل ہم ڈرین کر لیں گے نکال دیں گے لیکن وہ ویس نہیں ہوتا وہ آپ کسی بھی کھانے میں ڈیوز کر ساتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اوائل گرب ہو گیا ہے اور اس میں ہم نے چکن ڈالا شروع گل گیا ہے چکن ڈالا شروع گل گیا ہے کہاں سے سیکھی آپ نے ویسے ہی ریسپی یہ میں نے ہائی پر سے ہی سیکھی ہوں اچھا وہاں سے سیکھی بہاں سے کیسے سیکھی بہاں وہاں آپ کھانے گئی ہوں گی میں کھانے جاتی ہوں پھر ٹیسٹ جب ساما جاتا ہے اچھی لگتی ہے تو پھر میں ایکسپریمنٹ کرتی ہوں اور اگر نہ سمجھے دوبارہ جاتی ہوں وہاں کچن میں کھڑی ہو جاتی ہوں ریکویسٹ کر کے لیڈیز ہوں نے کہا یہی ایک فائدہ بھی ہوتا ہے اچھا تو پھر وہاں جا کے کہتی ہیں ان کو کیا کیا اٹھ کیا بتائیں ہاں وہ بتا دیتے ہیں بلکل بتا دیتے ہیں تو اس کا مطلب جو آپ نے پہلا ایکسپریمنٹ کیا ہوگا اس میں تھوڑی سی اوپر نیچے ہو جاتی ہے کیونکہ سب کہتے ہیں کہ دائی ڈال دو یہ کردو دیکھیں اس میں اوائل اب دیکھنے کتنا زیادہ کہ یہ ہلکی ہلکی half half dip ہوئی لیے تو چکن اپنا کلر چینج کر رہی ہے کلر چینج کر رہی ہے کلر چینج کر رہی ہے جب یہ بلکل ہلکی ہلکی گولڈن اس میں پھر ہم اس کو وہ کریں گے گولڈن براؤن اس میں کر لینا یہ گولڈن ہو جائے گی اس کے بعد ہم یہ مسالہ آٹ کریں گے یہ میں بھی آپ کو بتاتی چاہتے ہیں step by step جیسے یہ ہم چکن کو اچھی طرح اور یہ کیا آپ نے normal flame پہ نا بہت زیادہ high بھی نہیں بہت زیادہ low بھی نہیں ہے یہ اس سے زیادہ بڑھ نہیں رہا اگر تیز آج پہ بنے تو بہت اچھا ہے اور تیز بھی بنتی ہے ٹھیک ہے جل بھی جاتی ہوں مسلی چکن ہے تو اس کا یہ پرابلم تو ہے نہیں کہ اندر سے کچھی رہ جائے گی لیکن یہ ہے کہ اس کا بھی ہر جگہ تو گھر میں پھر اس کو آپ نے کیا جب آپ شیف سے پوچھ کی آئیں وہاں پر پہلے میں نے گھر میں سے ٹیسٹ کیا لیکن زیادہ فرق نہیں ہے ہلکا سا وہ فرق آرہت ہے اسے گارلک کا مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا تو بس پھر میں نے جا کے وہاں کھڑے ہو کے سیکھی اور دیکھیں سیکھنے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے میں تو ہر جگہ کھانا ضرور ریسٹرانٹ کھلتے میں میں ضرور ٹیسٹ کرنے جاتی ہوں تاکہ پھر میں گھر آکے ٹرائے کروں اور اگر آپ ان سے جا کے پوچھیں گے ان کو پتہ نہیں چلے گا تو بتائیں گے نہیں کہ ہمیں نہیں معلوم ہے تو کیسے وہ بتائیں گے اور سیکھنے میں تو کوئی شرم ہونی نہیں چاہیے شرم ہونی نہیں چاہیے تو یہاں پہ چکن جو ہے وہ فرائے ہو رہی ہے اس کو پورا گولڈن فرائے ہم کر لیں گے جب تک ہم ایک بریک پہ چلتے کیونکہ یہاں وقت و ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں جائیے گا نہیں تمہیں ساتھ ہی رہیے گا ویلکم باکٹو ار شو جی انم تو آپ کی چکن کا ہاں تک پہنچے یہ ابھیاں گل رہی ہے چکن نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیا کیونکہ آنچ ہلکی تھی تو کبھی بھی پانی نہیں چھوڑتی تو کبھی بھی پانی نہیں چھوڑتی اب ہم اس میں ڈال رہی ہے جنجر ٹھیک ہے تو یہ کتنا جنجر لیا تھا 1 tablespoon اور یہ ہم ڈال رہی ہے سابت garlic درے گا یہ دیکھنے چھوٹا جو چائنا کا ہوتا ہے دیسی جسے کہ سکتے ہم ٹھیک ہے یہ بھی 2 tablespoon ہم نے پوراڑا دیا یہ بھی 2 tablespoon آپ نے دیکھا ہوں کہ اس میں سابت سابت لستان بلکل اس کا مسالہ کچھ ایسی ہوتا ہے کہ ڈرائے سے ہوتا ہے ڈرائے سے ہوتا ہے اس میں انگریڈینس بہت کم اس لئے یہ ایزی اور جلدی بھی بن جاتی ہے تو وہ وہاں کے میں نے ٹرائے کی ہیں اب یہ بن جائے گا تو میں ٹرائے کی باتا ہوں کیسے بنے اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں آپ نے جو ٹرائے کرتی ہیں میں ٹرائے کرتی تو کیا کسی سے گھر میں کسی سے سیکھی ہیں امی سے سیکھتی ہیں یا بچپن سے شوق تھا امی کی کچھ باتیں ہیں شروع سے بچپن سے مجھے شوق ہی تھا بہت زیادہ لیکن میرا یہ تھا کہ جیسے سنیکس بنانا ہے فروزن آئٹم بنانا، بیکنگ کرنا صحیح پھر امی سے ہلکے ہلکے سیکھتے 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 پھر میرا پروپر میں نے ڈپلومہ لیا پھر اب یہ ہے کہ گھر سے کام کریں تو پہلے آپ گھر سے امی سے سیکھتی تھی اور آپ کچھ ریسپیز ریسی ہوتی ہوں گی تو گھر والے بھی کہتے ہوں گی کہ پھر کیسے بنایا ہمیں بھی سکھاؤ میری چھوٹی بہنہ بس وہی بولتی ہے ہاں میری بھابی میں وہ نے بتاتی رہتی ہوں ریسپیز وہ مجھ سے پھون کر پوچھتی رہتی ہیں انہیں میں بتاتی رہتی ہوں تو ریسپیز کی فرمائش زیادہ ہاتی ہے کہ صرف آپ بتا دیا بنا کر دیں کھانے کی فرمائش زیادہ ہاتی ہے فیمیلی میں سے تو یہ ہوتا ہے آپ بنا کر دیں اور اگر ہم کسی کو منا کرنے تو ناراضگی ناراضگی اس کے بعد وہ کہتے ہوں کہ چھوٹی بھی بتاتی ہے لیکن ہاتھ ہاتھ کی بھی بات ہوگی ہے میں آپ کو بتا ہوں ایک ٹائمنگ ایک ہاتھ ہاتھ کی بات ہوگی ہے جو اگر انگریڈینٹس ہیں یہی چیز اگر میں بنا یا کچھ اور بنا اگر ممنونوں سے بہتا ہے تقسمت سے ہوں کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کون کی چیز کس ٹائم اعت کرنے کی ہے کیونکہ ہم آگے پیچھے زرہی کٹے ہیں توقعت سے جو چیز ہمارے شیفز یا جانتے ہیں ہم بتاتے ہیں ان کو بلکل نوڈ ڈاؤن کر لیا کریں کہ کون سی چیز کتی دیر میں کس کے بعد ڈالے گی آگے پیچھے جب ہم چیزوں کو ایٹ کرتے ہیں تو اس سے بھی فیور میں فرق آتا ہے اور ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو ٹرائے کیا تھا ویسی نہیں بنی تو یہی پرابلم ہوتی ہے یہی چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جو ہمیں اس پروگرام میں ہم آپ کو ساتھ ساتھ دیتے ہیں جیسے کچھ سپائسی کھاتے ہیں کچھ مائل کھاتے ہیں کچھ بلکل میڈیم کھاتے ہیں تو سب کا چینج ہوتا ہے تو وہ اپنے حساب سے ہی آپ کو سات کرنا پڑتا ہے اب ہم ہو سکتا ہے میں سپائسی کھاتے ہوں تو یہ ہے کہ اگر ہم اورڈرز کے ہوتے ہیں تو وہ تو ہم بہت دیکھ کے بناتے ہیں بہت مائل سا رکھتے ہوں اس کا فلیور تاکہ ہر کو ہی کھا سکے اور کراچی میں رہ کر تو ویسے بھی سپائسی اور چھٹ پٹے کھانے کی تو آدھی ہو ہی جاتے ہیں بلکل بلکل کیونکہ یہ کھانے ہوتے ہیں مزے مزے کے ہوتے ہیں اب یہ تکریباً یہ چکن ہماری ہو گئی ہے صحیح اب بس ہم اس کا اوائل ہم ڈرین کریں گے کیونکہ اب دیکھ رہوں گے فریش گارلک کی بھی سمیل آری ہوگی جنجر کی بھی ہلکے آری ہوگی آپ کو اسمیل کا لیکن اور چھٹی میں رہنم کی بھی سمیل کھانے ہیے آری ہوگی جو بھی سمیل کھوٹا ہوتے ہیں یہ نیجل کی بھی سامنے کے لئے ایسی طرح کریں گے اور تو یہیہ جو شکل وہ ایک ہے بھی ساکتا ہے میں جنجھ نے اپنی خوشبو سے پتا چل جاتا ہے کونسی چیز کتنی ٹیسٹی ہونے والی ہے اور خاص طور پر جتنے مسالی ہوں جیسے لسن ہوں ادھرق ہو آپ کوشش کہ یہ کریں گے اس پائس کی سے کریں گے ہماری روٹین بھی اتنی تف ہو گئی ہے شیڈیول ہم لوگ کئی تب وزی ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں چھلتا ہم لوگ یہ لیسن اور ادرک اور اس طرح کی چیزیں اس کو لے کے پیز بنا کے اس کو فریز کر دیتے ہیں اس کا کلر بھی چینج ہو جاتا اس کا فلیور بھی چینج ہو جاتا اس کی سمیل تو رہتی ہی نہیں آرما اس کے اندر ہوتا ہی نہیں بلکل تو فریش اگر اسی وقت لے کر اس کو بنایا جائے تو یہ بھی ایک ٹپ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کھانا بہت مزے کا بنے اور جو پہلے کی روایتی کھانے بنتے تھے تو اسی طرح بنتے تھے کہ اسی وقت چیزیں فریش فریش لے کر اسی وقت بنایا جاتی تھی بلکل بلکہ ہمارے گھر میں لنگڈی ہے چھوٹی ہے جس ہم پوٹنا کہتے ہیں لکڑی کا ہے لوگوں کے پاس لوہے کا ہوتا ہے لیکن ہم ہی کہتی تھی لکڑی سے فلیور آتا ہے مطلب میرے یہاں سبزی دالیں آج بھی ہانڈی میں ہی بنتی ہیں مٹی کی اس میں فلیور بہت اچھا آتا ہے بلکل ہانڈی میں جو چیزیں بنتی ہیں تو وہ بن کے اس کا تو اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے ایک الگ ہی فلیور آ رہا ہوتا ہے بلکل اور ہانڈی چھو ہوتی ہے نا اسے بنانے کی بھی تیکنیقی اگر وہ گرم ہو جائے نا وہ سالنس خوش کر دیتی ہے بلکل چکن کو کتنی دیر ہے ہو گئی ہے بس یہ ہو گئی ہے ہم اس کا آئل ڈرین کرنے لگیں اوکے بلکل اوکے تو جب تک ہم اس چکن کو ڈرین کرتے ہیں یا اب تو ایک چھوٹے سے بریک کا تو آپ جائیے اور ایک چھوٹا سا بریک لے کر واپس آئیے کہیں جائیے کا نہیں کیونکہ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا آئیڈ ہوگا موسیقی ویلکم بیک نازرین تو روایتوں کی لزد میں آج بن رہا ہے بلوچی تک کا تو وجیہ میں بتائیں گے کہ کہا تک پہنچا یہ ہم نے اس کا آئل ڈرین کر لی اب چھوٹے ہیں یہ ریکھ لو اب اس میں بالکل آئل نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈالنے ہیں ٹھیک ہے اوکے سال کوشش کرو ہاتھوں سے ڈالو ٹھیک ہے کیونکہ ہاتھوں کے ایک flavor ہوتا ہے جو آتا ہے کھانے میں لازمی بلکل ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا ہے پہنچا ہے اس دwertلاو ٹھیک ہے اب میں bonل کی차 لائکا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے اسے مکس کروں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہم نےще گولڈا پراون ہو گئی تو ہم نے اس کا آج پاند کر دیا است куда ہم اس کے آج پر barbarت کر دیا اس کے بعد اضاو ٹھیک ہے ناڑ کے لازم نازم نازم نامنہ اپنے لازم نلائم چلے � trem این اٹھا ڈالیں پہنچون نامنے لازم ان خفر البچٹ کچھ سے کٹ لگا کے کچھ سے کھشبو آجائے اور وہ آجائے آپ ثابوت بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا فلیور آجائے اور اس میں کوئی ہم نے ریڈ چلی اور اس طرح نہیں ڈالی تو اس کا تھوڑا سا سپائس بھی آجائے کیونکہ ہم تھوڑا سا سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں اس پائسی کھانا اچھا لگتا ہے بالکل ایسا ہی ہے تو گرین چلیز کتنی ایڈ کریں آپ اس میں ہم اس میں فائف کریں گے فائف ٹھوڑ اور بیچ میں سے سپس کٹ لگا کے کرنی ہے اسی زیادہ مہیند والا کھانا لیں ہاں مہیند تو کھانے میں ہوتی ہے تھوڑی بہت تو ہوتی ہے تبھی تو کھانا بہت مزے کا بن کے نکلتا ہے کھانے میں بھی تو مزے آتا ہے یہ ہم نے ہری میل سے ڈال کے ایک دو منٹ فرائی کریں گے تاکہ اس کا فلیور اور اس کے خوشبو اس میں آجائے اور ہم نے فریش ہی کٹ کی ہیں اس پس ہمارے سٹوڈیو کی کچھن میں بہت مزے دار سی خوشبو آ رہی ہے میرا خودکر دل کر رہا ہے کہ کب یہ بن جا رہا ہے ہم نے اس کو ٹیسٹ کروں جنگر میں جھولین کٹ ڈالا تھا جنگر میں ہم ڈالا تھا زیادہ نہیں اور ہمیشہ نمک میرچ ہاتھ روک کے ڈالیں کیونکہ ڈال جاتا ہے نکل نہیں سکتا لیکن اگر تھوڑا بہت کم ہم اس کو اور ایڈ کر سکتا ہے اب یہ ہمیں یہ ہم ڈالیں گے کچھ بھی نہیں کرنا دیکھیں یہ رہی ہے ہم 2 ڈالیں یہ وہی مسالہ ہے جس کی ریسپی انہوں نے بتایا کچھ بھی نہیں کرنا صرف کالی مرچ ہے گھنیا ہے اس کو پہلے روز کرنا شروع کریں گولا میں بلکل اینڈ میں ڈلے گی ریڈ والی پائیے والا بھی چلی فلیکس لیکن یہ بس 10-20 سیکنڈ ہوگی چیزیں ہیں سابود دھنیا بلک پپر ہے اور ریڈ چلی فلیکس جو ہوتے ہیں وہ بھی سابود ہم لیں گے ان کو بھون لیں گے اور اس کا پاوڈر بنا لیں گے تو کتنی دے ہے چکن میں بس یہ ہو گئی اوکے تو یہ تککیں آپ یہ دیکھیں اس میں اوئل نہیں ہے اور اس میں فلیور آئے گا اس کا ٹھیک ہے یہ ہم اپنے حساب سے ڈال رہے ہیں کہ کتنا ڈالنا ہے بس اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو فائنل کرتے ہیں بس یہ تھوڑی سی پرائے ہوگی جب تک یہ چکن تیار ہو رہی ہے تو آپ لوگ ریسپی کارڈ دیکھ لیں بلوچی تککہ انگریڈینٹس کھانا پکانے کا تیل 300 گرائم چکن ایک کلو ہری مرش 10 سے 12 عدد ہرا دنیا ایک گڑڈی لسن ادرک کا پیش تین کھانے کے چمچ ادرک ایک انچ کا ٹکڑا نمک ہسپی ضرورت کالی مرش ایک کھانے کا چمچ سرکھ لال مرش 1.5 ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ لیمو کا رس 4 سے 5 ٹیبل سپون ترکیب تیل گرم ہونے پر اس میں چکن لسن ادرک ڈال کر 10 سے 15 میٹ تک بھونیں جب تک ہلکا سا گولڈن براؤن ہو جائے پھر اس میں ہری مرش اور نمک حسبے ضائقہ ڈالیں گے 2 سے 3 منٹ تک پکائیں گے اب اس میں اضافی تیل نکال دیں گے اب چکن میں وہ مسالہ شامل کر دیں گے جو ہم نے بنایا تھا پھر لیمو کا رس شامل کر کے ہرے دنیے سے کارنش کر لیں گے مزیدار ولوچی طب کا تیار ہے جی ناجین تو ریسیپی کارڈ آپ نے دیکھ لیا ہماری چکن بھی بلکل تیار ہے اب ہم اس میں دھنیا ڈالیں گے پہلے سے ہم ایڈ کر رہے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح اس میں فلیور سا آجائے پھر دیکوریشن کے لئے تو الگ سے دلی گا تو یہ مزیدار چکن بلوچی طک کا تیار ہے کیا مزیدار خوشبو ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی ضرور آپ نے اپنے گھر پر ٹرائے کرنی ہے آپ نے فیاملی کے ساتھ اپنے فرنٹس کے ساتھ اس کو انجوائے کرنا ہے ابھی جب ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا تو ہم بھی اس کو ٹیسٹ کرنے والے ہیں اور پھر بتائیں گے بتائیں گے اور میرے تو مو میں پانی آرہا ہے ابھی سے ہی اس کی خوشبو سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈش آؤٹ ہو چکی ہے اس کو تھوڑا بہت جو گارنش کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے اسے اس کو ڈھانیا ہلکا شاößتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ہم پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اگر مزئے ہم اس میں اوپر سے بھی تھوڑا سا اس کو سپرنکل کر دیں گے ہم اس میں لیمو بھی گاٹ کے ڈالیں گے اوکے لیمن بھی اوپر سے ڈال لیں ہاں اوپر سے ہی ڈالے گا اوکے پہلے ہم نے اندر ڈال دیا تاکہ چکن میں فلیور چلا جائے ویسی اتنی مزیدار سی ریسپی اوپر سے لیمن جو اس کے اوپر سے جا رہا ہے کیا مزی کی ڈش ہوگی ہے لیمن تو اپنی مرضی سے جس کو جتنا پسند ہے اتنا وہ ڈال لیں ٹھیک ہے جی ناظرین تو یہ مزیدار بلوچی تکہ جو ہے وہ تیار ہے آپ کے سامنے ہے ای ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور کیسے لگا آپ کو ہمارے شو میں آکے بہت اچھا لگا اور آپ سے مل کے بھی بہت اچھا لگا اور ڈش کھا کے اب آپ بتائیے گا ناظرین کو کیسی ہے بلکل تینکیو سو مچ ہمارے شو پہ آنے کے لیے ناظرین تو یہ ہماری جو آج کی کوکنگ ایکسپرٹی انہوں نے ریسیپی شیئر کی آپ سے آئی ہوپ آپ کو بھی بہت پسند آئے گی مجھے بہت مزی کی لگ رہی ہے دیکھنے بہت مزی کی اٹریک کر رہی ہے اپنی طرف اور کھانے میں بھی اتنی مزی کی ہوگی تو ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے نیکس پروگرام میں ہم پھر کسی نئی ریسیپی اور نئے شیف کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی